موسیقی اور جیتے جاگتے مسکراتے بچے شووں میں تبدیل ہو جائیں گے حادثے کے بعد اب اسکول کے پربندھک کو پولس نے گرفتار کیا ہے اس سے بڑی تکلیف فور کیا ہوگی جن بچوں کو ہسنا مسکرانا چہکنا اور بھدکنا تھا وہ نرجیق پڑے ہیں پھر دہبیدار ایک چیخ پکار من کے انتیم کونے کو بھی درگانے والی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر دل پیٹھنے لگتا ہے نبز تھنڈی ہونے لگتی ہے یہ پرمیشور یہ انرد کیوں ہر سالی آردر جنو حصہ ہو چکا ہے یادی پالے جو ٹیکٹر کا حصہ ہوگا اس سمائے پھاٹک لگ گیا ہوتا تو آج کی ڈیٹ میں تیرو بچوں کا موت نہیں ہوتی ہم لوگ یہی دیکھیں کہ سب گاڑی وہاں بھیگا ہوا تھا بچوں سب مڑے ادھر ادھر بھیگا ہوا تھا سب آدمی روز کی طرح تیار ہو کر گھر سے سکول بھیجتے وقت ان پریواروں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بچے اس طرح سے پکھرے پڑے ملیں گے گروہار صبح ڈیوائن پبلیک سکول کی وین بچوں کو لے کر سکول جا رہی تھی وین بچوں سے بھری تھی اسی وقت وشنپورہ تھانے کے دودہی ریلوے کروسنگ کے پاس تھاوے بڑھنی پیسنجر ٹرین گزر رہی تھی بچوں سے بھری گاڑی ٹرین کی چپیٹ میں آگئی اور سب کچھ شون ہو گیا جب تک کوئی کچھ سمجھ پاتا کشینگر کی پٹری پر پڑے ماسوموں کی سانسیں دھم چکی تھی جس کی قسمت ذرا اچھی تھی ان کے بچے اسکول وین سے ایمبولنس تک پہنچ سکے اسپتال میں بھرتی بچوں کے ماں باپ ان کے زندہ ہونے پر خوش تھے تو ان کے زخم دیکھ کر حوصلہ بنائے رکھنا مشکل تھا غلطی کیا تھی ماسوموں کی سکول ہی تو جا رہے تھے لیکن افسوس اسکول جا رہے ان بچوں کے لیے خطرے کی لال چھنڈی دکھانے والا کوئی نہیں تھا اس بھائیانک حادثے نے ایک جھٹکے میں کئی پریبار جار دیئے حادثے کے بعد یو بی سرکار نے معابضے کا اعلان کیا ہے کس کی سستر پر یلا پروہی بڑھتی گئی ہے کہ بار بار انسٹکشن کے بابزوت اس پرکار کی درگٹنائیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پردیش سرکار کی اور سے ہم لوگوں نے مرتق کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپیے کی سائتہ کی تدکال گھوشنا کی ہے کس کی غلطی تھی کون گنہگار ثابت ہوگا اس کی جانچ فائلوں میں درش ہو جائے گی معابضے کا اعلان ہو چکا ہے لیکن جن پریواروں کے بچے چلے گئے اور جن بچوں نے اس حادثے کو دیکھا ہے ان کے دل کے غم اور خوف کا موابضہ کون دے کرے گا ستنطوش سنگھ کے ساتھ گجیندر ترپاٹھی کشنگر آج تک اتنا بڑا حادثہ ہوا تو اتر بردیش کی سرکار ہل گئی ترنت مکہ مندری یوگی آدھتناتھ موقع پر پہنچ گئے معابضے کا اعلان کر دیا مگر لوگوں نے یوگی آدھتناتھ کا زوردار ویروت کیا سوال یہ ہے کہ کیا معابضہ ہی انتمحل ہے بین کی ڈرائیور کی گلتی سامنے آ رہی ہے ڈیئر فون لگا کر کے بین چلانا بیسیکلی روڈ یوزر کی جمعیداری رہتی ہے ریلوے کی جمعیداری اس پر نہیں ہوتی ہے کاش کی آپ کے ان دو لاکھ روپیوں سے ایک بھی جان واپس لوٹ آتی کاش کی آپ کے غواب سے مٹی بن چکے یہ شریر پھر سے چہتنے لگتے کاش کی آپ کی ڈھٹھائی کے آگے موت کی وہ ٹرین جہاں کی تہاں کھڑی ہو جاتی کاش کی آپ کے قائدے قانون کے خوف سے زمین پر بہا یہ خون ان نازک رگوں میں واپس دوڑ جاتا کاش جو ہو چکا اسے تو خدا بھی نہیں پلٹ سکتا لیکن آپ تو زخموں پر نمک چھڑکنے پر ہی آمادہ ہو گئے خون سے بھی گئے ان ماسوموں کے کفن دیکھ کر بھی آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہی ماسوم جسموں کے آگے بھی آپ نے بے شرمی کی ساری انتہا پار کر ڈالی جانتا کی سرکشا کے ٹھیکے دار جب بیہیائی پر اُتار آئے تو جانتا نارے ہی لگا سکتی ہے کشی لگر میں موکے کا موائنہ کرنے پہنچے یوگی آدیتنات کے آگے بھی یہی ہوا ریلوے نے تو پٹریوں کو بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا تو سترکار نے بینا جانچ کے سارا ٹھیکڑا ڈرائیور کے ائر فون پر مڑ دیا تیرہ ماسوموں کی ایسی دردناک موت سے تڑپتے پریجن اس بے درد روئیے پر آگ بھگولہ ہو گئے موسیقی موسیقی چناؤ سے پہلے ساری مانو رہیت کروسنگ پر فاٹک بنانے کا دعویٰ کرنے والے ہر حادثے کے بعد محاوزے کی ریوڑی باٹ کر اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور جو ستہ سے دور رہ گئے وہ یوں جتا رہے ہیں مانو وہ اس دھرتی کو فرگ بنا کر گئے تھے نئی سرکار نے ہی نرک میں تبدیل کر دیا بہت ہی مرمہات کر دینے والی گھٹنا ہے اس گھٹنا کی پورتہ جمعیدار ریل پر چاہ سنے لگاتار پور سمیوں سے مانگ چلتی آ رہی ہے کہ مانو رہیت ریلوے کراسنگ پر فاٹک بنانے کا آیا جائے اور یہی نئی ان جگہوں پر بھی مانو رہیت ریلوے کراسنگ فاٹک نو لگ پانے کے کران آج یہ دل گھٹنا دیکھنے کم بلی ہے ہادسے میں مرنے والے دور دراز کے گاؤں میں رہنے والے قریب پریواروں کے بچے ہیں پریوار کی آنکھوں سے جب آسو سوکھی گے تو زندگی کی گاڑی میں کولو کے بیل کی طرح پھر سے جت جانا ہوگا اپنے بچوں کی موت کے ذمہ دار لوگوں کو عدالتوں میں گھسیتنے کی نہ ان کی حیثیت ہے اور نہ ہی ان کے پاس وقت سنتوش سنگھ کے ساتھ گجیندر اترپاٹھی کوشی نگر آج تک دلے میں بھی سکولی بچوں کے جان جوکم میں ڈالنے والے دو حادثوں کی تصویریں سامنے آئیں ایک جگہ دودھ کے ٹینکر نے سکولی وین کو ٹکر مار دی جس میں ایک بچی کی موت ہو گئی اٹھارہ دوسرے بچے گھائل ہو گئے اور دوسرے حادثے میں کار نے تین بچیوں کو کچھل دیا پتہ نہیں کیا سوچھا تھا اس کار کے ڈرائیور کو پاگلوں کی طرح پوری سپیڈ میں کار کو پیک کر رہا تھا بغیر اس بات کا خیال کیے کہ کار کو چلتے ہوئے پیشے بڑھ رہی ہے سی سی ٹی وی میں درجین تصویروں سے حادثے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ڈلی کے بھارت نگر میں ہوا یہ حادثہ دہلانے والا ہے مہاراج آگرزین اور سربودہ سکول کے سامنے ہوئے اس حادثے میں چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں اور گھائلوں میں تین سکولی بچیاں ہیں جن کی حالت گمبیر ہے ایسا ہی دردناک حادثہ دلی کے کنہیا نگر میں بھی ہوا ہے یہاں سبا سوائے سکول وین یوٹن لیتے وقت تیزی سے آ رہی دو ٹینکر سے جا ٹکرائی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وین پوری طرح سے پچک گئی ٹکر کے بعد کچا کچ بھری وین میں بچوں کی چیخ پکار مچ گئی ایک درجین بچے ستمی ہو گئے اور ایک بچی نے دم توڑ دیا ڈلی کے کنہیا نگر میٹرو سٹیشن کے پاس زبردست ایکسیڈنٹ ہوا دراصل یہ وہ سکولی وین ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے سوار تھے یہ بتاتے ہیں تقریباً دس سے بارہ بچے سوار تھے یہ یوٹن مار رہی تھی کنہیا نگر میٹرو سٹیشن کی تو ریڈ لائٹ ہے وہاں سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بری حالت ہے گاڑی کی حادثے میں زخمی بچے الگ الگ سکولوں کے کچھ کیشاپورم سنت نگر سکول کے ہیں تو کچھ سرکاری سکولوں کے وین وزیرپور چھے جے کلونی کے بچوں کو لے کر آ رہی تھی حادثے کے بعد نیم قائدوں کی دھچیاں اڑانے والی سکول وین بھی کھیرے میں آگئی حادثے والی وین میں بھی سولہ سے سترہ بچوں کو ٹھوس ٹھوس کر بھرے گئے جلدبازی میں بچوں کو اسکول میں چھوڑنے کے لیے وین ڈرائیور نہ تو ٹریفک نیموں کو توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی گاریوں کی رفتار کا خیال رکھتے ہیں راج اندر سوامی کے ساتھ چراغ گوٹھی ڈلی آج تک ڈلی کی ایک نابالے ایک بچے سے اتر پردیش میں ریپ ہوا آروپے کی یہ واردات ایک مدرسے میں ہوئی آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن بچی کو انصاف دلانے کے لیے اب جگہ جگہ پردرشن ہو رہے ہیں ڈس برس کی یہ بچی صدمے میں ہے کیونکہ اس چھوٹی سی عمر میں اس ماسوم نے حیوانیت کے انتہاں دیکھی ہے ڈس سال کے اس بچی کو غلط نیت سے اگوا کیا گیا اسے دلی کے مایور ویہار فیس 3 سے غازی آباد کے ارثلا کے مدرسے میں لائے گیا اور پھر چوبیس گھنٹے تک بندھت بنا کر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا پرائیما فیسی جو کمپلین آئی تھی اس پر کیس درج کر اور جو جووینائل ہے اس کو اس ڈسٹک پولیس نے اپریہنٹ کر لیا اور جتنے بھی طرح کے نئی باتیں نئے ایلیگیشنز ہیں اس کی مکمل جانچ ہو رہی ہے میڈکل ٹیسٹ میں ریپ کی پسٹی ہو چکی ہے لیکن یہ واردات اس لیے بھی اور سنگین ہو جاتی ہے کیونکہ آروپ یہ لگ رہا ہے کہ ریپ کی واردات ایک مدرسے میں ہوئی کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے صاحب آباد کیسی مدرسے میں آروپی نے پیڑتا کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور یہ سب مدرسے کے مولوی کے موجودگی میں ہوا حالانکہ آروپی اس سے انکار کر رہا ہے یہ ایک سنگین واردات ہے شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے اب لڑکی کو انصاف دلانے کے نام پر راجنیت بھی زبر دس طریقے سے ہو رہی ہے واردات کی جانکاری ملتے ہی بی جی پی کے نیتاؤں نے اینڈیا گیٹ پر کینڈل مارچ نکالا دلی بی جی پی کے نیتاؤں نے پیڑت پریوار سے ملاقات کی اور انصاف کی آواز بھی بلند کی پوری دلی اس پریوار کے ساتھ کھڑی ہے جس کی دس برسی بچی کا چوبیس گھنٹے گینگ ریپ ہوا ہے اور ایک مدرسے میں ہوا ہے ایک مول بھی اس کا سب سے بڑا کلپریٹ ہے ہندو وادی سنگٹھن اس واردات پر بڑھ چڑھ کر ویرودھ پردرشن کر رہے ہیں غازی پور سے بے گو سرائے تک ویرودھ میں تختیاں لے کر لوگ سڑک پر اتر رہے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس ملک میں کب سرکشت ہوں گی بچیاں ارونو جھا کے ساتھ ہمانشو مشرا ڈلی آج تک راجستان میں بی جے پی کا کپتان کون یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے دیکھتے رہیے آج راجستان بی جے پی ادھکش کے مدے پر گھماستان مچا ہوا ہے آج مکہ مندری بسندھرا راجی نے دلے میں پارٹی ادھکش آمش شاہ اور محسوس چیف راملال کے ساتھ الگ الگ بیٹھ گئیں گی لیکن ابھی بھی پارٹی ادھکش کو لے کر کوئی سہمتی نہیں بن پائی دراصل پارٹی الہ کمان نے راجستان ادھکش کی طور پر گھجیندر شکھاوت کا نام تائی کیا لیکن ویسندھرا راجی اس سے فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور اسی سلسلے میں راجستان کی بیس بی جے پی ادھکش بھی حالی میں دلی پہنچے تھے تین گھنٹے تک یہ ملاقات چلی لیکن کوئی حل ابھی تک نہیں نکل سکا ہے ویسندھرا راجی ابھی بھی دلی میں ہیں امیشہ اور راملال کے ساتھ الگ الگ انہوں نے ملاقات کی ہے لیکن نیا بی جے پی ادھکش کون ہوگا یہ تین نہیں ہو پا رہا ہے تو گھجیندر سنگھ شکھاوت پسند نہیں ہے مکہ بنتری شیوری سنگھ چاہان کو حال ہی میں بیس ودھائک بھی دلی پہنچے تیوار خود وسندھرا بھی دلی پہنچ گئی ہیں بی جے پی کے بعد اب خبر کانگریس کی ورشت کانگریسی نیتا کملنات اب مدبردیش میں پارٹی کے نیا کو پار لگائیں گے پارٹی کے ماسچے واشوک گہلود کے طرف سے جاری ایک جٹھے میں کملنات کو مدبردیش کانگریس ادھکش بنانے کا اعلان کیا گیا مدبردیش میں جیوتیرہ دیتا سندھیہ اور کملنات کے بیچ کسی ایک کو چننے کو لے کر یہ فیصلہ ہے کافی سمیہ سے اٹھکا پڑا تھا لیکن انتتہ کملنات کا پلڑا بھاری رہا جبکہ جیوتیرہ دیتا سندھیہ کو کیمپین کمیٹی کا چیئرمند بنایا گیا ہے مدبردیش میں اسی سال نومبر میں چناف ہونے ہیں میں تو کہتا ہوں ایک چہرے کی آبشکتہ نہیں ہے کئی چہروں کی سب چہروں کی آبشکتہ ہے ایک چھوٹے کانگریس کارے کرتا کہ چہرے کے بھی آبشکتہ ہے آج یہی ہمارے سامنے چنوٹی ہے چنوٹی کسی ویقتی کی نہیں ہے چنوٹی مدبردیش کی بھوشے کی ہے کی کیسے کیبل نئی نیتیاں ہی نہیں ایک نئی ویوستہ کا نرمان کیا جائے مدبردیش کے بکاس کا ایک نیا نقشہ بنے یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے کیا پھر آپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار کچھ ہی دیر میں جب لوٹیں گے تو بات کرناڈک چنوٹی راہل امیشہ کے دوروں کی دیکھتے رہیے آج تک جیسے جیسے کرناڈک کا ویدھان سبح چنوٹی نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے راجنیتک دل اپنی پوری شکتی چھوک رہے ہیں لیجے پی دیکھ شامیشہ لگاتا کرناڈک کا دورہ کر رہے ہیں راہل گاندھی پہ پیچھے نہیں راہل نے آج کرناڈک کی امکولہ میں رالی کی راہل نے روڈ شو کیا پھر کانگریسی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر آئیس سکرم کھا راہل سے پہلے بردھان منتری نریندر موڈی نے موڈی ایپ کے ذریعے بی جے پی امیدواروں کو سمبودھت کیا اور کانگریس پر چم کر نشانہ سادھا موڈی کے وار پر راہل نے پر ادوار کیا انڈیا 360 میں فلحال اتنا ہی وکراند گپتہ ہمارے سپورٹ سیٹر اپنے کرکٹ ایکسپرٹ مدنلال جی کے ساتھ آگے ہوں گے آپ کی ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے